ہم نے NLP کی ہسٹری پڑھنا شروع کیا جی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے NLP کی ہسٹری پڑھی یعنی کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ریچرڈ بینڈر وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹر کروز میں پڑھتا تھا اس کے پاس اپنی ایڈوکیشن کے ایکسپینس اٹھانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ فیٹسپر کے پاس گیا فیٹسپر کی کتابیں وہ پروف ریڈ کرتا تھا اس کو پڑھتے پڑھتے اس کو انسپائر کر گیا فیٹسپر اور فیٹسپر نے اس کو اتنا انسپائر کیا کہ وہ جا کے اس کے دوبارے سے سیمینار لینا شروع ہو گیا اب فیٹسپر اس ٹیم کا بہت بڑا سائیکولوجس تھا سائیکو تھرپس تھا اور جو چیزیں وہ کرتا تھا ریچرڈ بینڈر کو وہ چیزیں بڑی متاثر کر دی تھی ریچرڈ بینڈر نے کہا اچھا اگر یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہو اس نے کیا کیا اس نے یہ تمام کے تمام چیزیں اپنی یونیورسٹی میں کرنا شروع کر دی اب جب اس نے یونیورسٹی میں یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تو اس کا پروفیسر تھا وہاں پہ جان گرینڈر جان گرینڈر بھی بڑا متاثر ہوا تو ریچرڈ بینڈر جو تھے وہ سٹوڈنٹ تھے اور جان گرینڈر جو تھے وہ پروفیسر تھے ان دونوں نے مل کے کہا کہ جس طرح آج کی دنیا میں اگر ہم لوگ بات کرے تو پاڈکاست چلتے ہیں انہوں نے ویسے جا کے نا ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس جا کے بات کرنا شروع کر دی لوگوں کے پاس جا کے ملنا شروع کر دیا سب سے پہلے یہ دونوں گئے میڈم برجینیا سیٹرن کے پاس میڈم برجینیا سیٹرن ایک فیملی تیرپیس تھی اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ درہو کوشن آنسر جو تھا نا وہ چیزوں کو ڈیل کرتی تھی اور پھر اس کے بعد گئے یہ میلٹر اریکسن کے پاس میلٹر اریکسن جو تھے وہ ان کا ہپنوسس کا طریقہ کار تھا یہ وہ گفتگو کر کے لوگوں کے سب کانشنس مائنڈ پہ ڈریکٹ اٹیک کرتے تھے اور ان دونوں کی ٹکنیکس کو ملا کے جو چیز بنی وہ بنی نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ کا جو سب سے پہلا ن ہے ن کہا جاتا ہے نیورو کو نیورو کہا جاتا ہے ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کو سوچتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں ہم پانچ اپنے ہواسے خمسہ سے سوچتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں دیکھنا چکھنا سننا سونگنا محسوس کرنا ہمارا مائنڈ چیزوں کو جب سوچتا ہے وہ اس طرح ورڈز میں نہیں سوچتا ہے وہ چیزوں کو فیل کر کے محسوس کر کے ہمارے ذہن کے اندر جو انفومیشن ہے وہ پروسس کرتا ہے اور پھر اسے بناتا ہے تو نیورو سے مراد ہے کہ ہمارا مائنڈ کس طرح سے چیزوں کو سوچ رہا ہے وہ سوچنے کا طریقہ کا جتنا بھی ہے وہ نیورو کلاتا ہے اس سے آگے N ہو گیا پھر آتا ہے L L کہتے ہیں لینویج کو اور لینویج کہا جاتا ہے لنگویسٹک کو لنگویسٹک سے مراد یہ ہے وربل اور نون وربل کمیونیکیشن دیکھیں اب جس طرح کر کے ہم نے کہا ہے کہ کام ہے کمیونیکیشن اب کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے کمیونیکیشن کہتے ہیں ایکسچینج ان آئیڈی آس آپ کیا کرتے ہو ایکسچینج کرتے ہو آئیڈی آس کو انفرمیشن کو فیلنگز کو اپنین کو with اور without use of words کہ آپ words بھی use کر رہے ہو without words کے بھی use کر رہے ہو اگر ہم words use کریں تو وربل کمیونیکیشن ہو جاتی وربل میں آتا ہے بولنا سننا ڈسکشن کرنا لکھنا میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کیونکہ میں کافی عرصے سے پرسنل کوچنگ کر رہا ہوں ریلیشنشپ کوچنگ کر رہا ہوں وہ لوگ ڈپریشن میں ہیں جن کے پاس کوئی سننے والا ری ہے اشواق احمد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے اشواق احمد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس سننے والے رین ہیں وہ لوگ بڑے بیزار ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا دکھ سنا جائے تکلیف سنی جائے یقین مانیں کبھی گبار لوگ ایک ہی بات بار بار سننے کے لئے آتے ہیں ایک ہی کہانی کو بار بار دفعہ اور دکھ تو تب بھی ہوتا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کا حل میرے پر موجود نہیں ہے وہ سٹیل آتے ہیں میرے پاس کے سر میرا مسئلہ سن لے میرا مسئلہ سن لے میں انہیں یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے آپ کے مسئلے کا حل آپ کا صبر ہے آپ کی خموشی ہے آپ کا نبھان ہے دوسرا پرسن کچھ نہیں کر سکتا لیکن سٹل وہ لوگ اپنی ڈسکشن سنانے آتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے زندگی میں ایک اچھا دوست ہونا چاہیے جس کو آپ سے مطلب نہ ہو جو آپ کا دوست تو بڑی ہو جس سے کہتا ہے تیڈدیاں گلن وہ باتیں آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکو دوسرا آپ کے زندگی میں کوئی نہ کوئی منٹور ضرور ہونا جیے جس کے پاس جا کے اپنا دکھ ہلکہ ہو سکو without filter اب ہو یہ گیا ہے کہ موڈرن زمانہ آ چکا ہے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اب ہوتا یہ کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی بات بتاتے ہیں اگلا بندہ اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہے تو انسان ڈڑا ہوگا کہ یار میں کس کو بتاؤں یا کس کے ساتھ شیئر کروں تو اس طرح کہ بہت سے آپ کے استاد موجود ہوں گے جو آپ کو بہتری مشورہ دے کے without کسی غرض کے اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے پاس اپنا راز یا اپنا کچھ لے کے جاتے ہیں تو problem یہاں پہ یہ آ جاتے کہ وہ الٹا اسی کو miss use کرتا ہے اسی کو غرض کرتا ہے لیکن یہ آپ نے یہ آپ کی selection ہے کہ آپ کی استاد کے پاس جاتے ہو جو روحانی طور پہ financially طور پہ mentally طور پہ آپ سے اوپر ہو اس کے پاس جائیں کیونکہ اگر ہم نیچے کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا یار تو رک جا سارا کام میں ہی کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے اور تیسری بات آپ کی family میں کوئی انسان اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی support کرے جو آپ کو سنیں آپ کی ماں ہو سکتی ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو سکتی ہے blessing ہے میں کہتا ہوں اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں بہن بھائی ماں باپ کے یہ blessing ہے کیونکہ یہ نہ ہوتے تو انسان نے مر جانا تھا کیونکہ ایک time آتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کا میرا ذاتی چجربہ ہو سکتا ہے غلط ہو کہ انسان اللہ کو بھی بہت پیچھے رکھ دیتا ہے انسان نکلی جاتا ہے ایک time ایسا آج تھا زندگی میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں ناؤز بیلا ناؤز بیلا خدا ہے ہی نہیں خدا کے وجود کو انکار دیتے ہیں لیکن پھر کچھ عرصے بعد خدا ان سے منواتا ہے کہ دیکھ تُو نے جس کی خاطر مجھے چھوڑا ہے تُو نے جس کی خاطر مجھے تُو نے کہا ہے وہ بندہ تجھے چھوڑ کے نکل گیا تو اگر آپ کے پاس یہ تین لوگ ہیں تو کبھی آپ کو depression نہیں ہوگی پہلا آپ کا دوست جو مخلص ہو جو آپ کی ہمدرد ہو دوسرا آپ کے پاس کوئی منٹور کوئی استاد ہونا چاہیے جو فائنینچلی فیزیکلی ایموشنی آپ سے اوپر ہو ونہ آپ misuse ہو جائے گے اور تیسرا آپ کے فیملی ریلیشنشپ میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا انسان ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ دل کی بات کر سکو جسے آپ نے دکھ تکلیب بتا سکو اور وہ شخص انتہائی پوزیٹیو ہو آپ کو رستہ دکھائے نہ کہ آپ کو جال میں بھسائے یا آپ کا misuse کرے آپ نے یہ تینوں چیزوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک مجود ہے تو یقین مانے آپ بڑی سے بڑی stress بڑی سے بڑی anxiety بڑے سے بڑے depression سے آپ نکل آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے verbal non-verbal communication میں ہم نے کہا تھا کہ آنکھیں آنکھیں بہت کچھ کہا جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا تھا facial expression آپ بچوں کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں ان کے چہرے پر نظر آجے گا آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے بچوں کو سمجھ آجے گا بچہ بولتا نہیں ہے چھوٹے بچے بولتا نہیں یہ دیکھ رہے تو وہ رویں گے وہ تڑ پیں گے نہیں جی مجھے یہ چیز نہیں کھانا ہی میں نے چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتا مادود پلا آ دیتی ہے پوششر ہوتے ہیں غرور کے انا کے تکبر کے گھمنڈ کے اور میں نے دیکھا ہے میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ سپیرچول لوگوں میں بھی بڑا کہتے ہیں نا وہ آجزی کا گھرور پایا جاتا ہے ایک تو گھرور ہوتا ہے ایک تو گھرور ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں جو نورمل حالات میں پایا جاتا ہے لوگوں میں ایک گھرور ہوتا ہے آجزی کا گھرور وہ گھرور سب سے زیادہ ہوتا ہے اوہ میں اتنا بڑا انسان اوہ میں اتنا مخلص میں تیرے دروازے کے آگے چل کے آیا میں خود آیا میں نے تیرے پہ احسانات کیے ایک پچھلے دنوں ایک اسی طرح کہ میرے پاس ایک آیا تو ایک خاتون نے اپنے ایک محسن سے شادی کر لی محسن سے مراد یہ کہ اس بندے نے انتہائی دو سال تین سال احسانات کرتا رہا وہ شخص بڑا اچھا شخص تھا بڑے احسانات اس نے کیے اس خاتون پہ تو اینٹ پہ اس کی ڈیووس ہوگی تو اس نے اس کو سہارا دیا میں یہ کہتا ہوں کہ جو سہارے پہ جو ترس کھائے رشتے بنتے ہیں یہ چلتے نہیں کیونکہ وہ ایک اچھا محسن تھا اچھا شہر نہیں تھا وہ وہی بات ہوگی کہ وہ اب خاتون تو اس سے پیار کرتی ہے مرد نے ترس کھا کے رحم کھا کے رشتہ کر لیا اس خاتون سے لیکن اب وہ نبھانی پا رہا اس کو اس کا حق نہیں دے پا رہا کیونکہ اس نے اس کو ویلیو دی نہیں رشتے محبت پہ پیار پہ چلتے ہیں ترس کھا کے پشتاووں پہ دھمکیوں سے نہیں چلتے اب وہ خاتون پریشان میرے پاس آکے کہتی کہ سر میں کیا کروں وہ شخص بڑا اچھا ہے بڑا لوگ کی مدد کرتا ہے مذہبی بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے سر وہ کہتا ہے میں نے تیرے پیسان کیا تیرے یہ کیا وہ کیا سر وہ مجھے حقوق نہیں دیتا میں کہا یہ حقوق تجھے تب ملتے رہتے اگر تو تو اس کے ساتھ وہ رشتہ رکھتی تیرا رشتہ تبدیل ہو گیا اس رشتے میں آجدی کا غرور اتنا ہے کہ اسے کوئی بندہ دیکھیں جب آپ میں غرور ہوگا آپ میں تکبر ہوگا آپ میں انا ہوگی آپ کے میں گھمند ہوگا آپ دوسرے بندے کی بات سنو گئی نہیں آپ کو کہ اسے کیا پتا مجھے پتا ہے ایسے بہت سے سیشنز میرے اپنے ہوتے ہیں جس میں لوگ آکے مجھے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں تو وہ ہے وہ نہیں تو وہ میں ان کو چپ کر کے سنتا رہتا ہوں میں کہتا ہم بولیں آپ بولیں 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 وہ بول لیتے ہیں میرا ٹائم پورا ہوتا ہے میں کلاس ختم کر دیتا ہوں دیکھیں میں آتا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے آپ سے سیکھنا سکھانا وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اگر آپ کو کہ ساتھ جی تُسی بیٹھو میں تانوں میں دس سوال کر کے وہ کھانا تھے پھر تھے میں ہی کہنا نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس طرح بھی لے کے جسچر میں پوسچر میں اور وہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ گردن تان کے سینہ چھاتی چوڑی کر کے نا چلو یہ انا غرور تکبر کی جو ہے نا نشانی ہے لیکن لوگوں میں پایا چاہتا ہے انا غرور تکبر گھمن اور اسی گھمن اسی تکبر کی وجہ سے ہی لوگ بعد میں پشتاتے ہیں ٹھیک ہے لوگ انڈ پہ جاگے شرمندہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں تو شرم آتی نہیں ہے تو یہ نون وربل کیو ہے ٹھیک ہے جو کہ آگے چل کے ہم لوگ اس پہ ڈیٹیل ہم نے گفتگو کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نیورو لنگسٹک پروگرامنگ کا پی سے مراد ہے پروگرامنگ پروگرامنگ کہا جاتا ہے پیٹرن اور بہیوئیر اینڈ ایموشن کو دیکھیں ہمارے مائنڈ نے کس طرح پرسیف کی ہے ہم ڈر گئی ہیں یا ہم لڑنے کے لئے تیار ہے آیا ہم فلائٹ موڈ میں ہیں آیا ہم فائٹ موڈ میں ہیں آیا ایک ایونٹ سے ہم رونا شروع ہو گئی ہیں یا ایک ایونٹ نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے آپ ایک ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس ایک ایونٹ کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے لیں گے اس ایک ایونٹ کو لوگ روئیں گے بھی اسی ایک ایونٹ پر لوگ میڈیٹیشن بھی کریں گے اسی ایک ایونٹ پر لوگ جو پشتائیں گے بھی اسی ایک ایونٹ پر جو ہے نا وہ لوگ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس بھی کرائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ہی ایونٹ ہوگا جس میں اب یہ آپ کا پیٹرن ہے یہ آپ کا بلیو ہے یہ آپ کا سسٹم ہے کہ آپ نے اس طرح کس طرح سے لینا ہے یہ آپ کی thinking ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اب نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ کے مطلق بہت سے لوگوں کی رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک ندی ہے یہ ایک ندی ہے اس کو آپ جس طرح سے مرضی بہا لوں نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ آپ کو ورک میں مدد کرتی ہے confidence گین کرنے میں مدد کرتی ہے spiritually مدد کرتی ہے آپ کو emotionally strong کرتی ہے آپ کے اندر بیسٹ ورجن نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر پرسن نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ کا ہر انسان کی دیفنیشن اپنے لحاظ سے مختلف ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ کی ہر انسان کی دیفنیشن الگ ہے کوئی کہتا میں نے نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ سے اپنے کاروبار میں ترقی کی ہے کوئی کہتا میں نے نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ سے اپنے بیشن کو ٹھیک کی ہے کوئی کہتا میں نے نیرولنگویسٹک پرگرامنگ سے اپنی آپ کو ٹھیک کی ہے کوئی کہتا نے نیرولنگویسٹک پرامنگ سے میں ایک اپنا بیسٹ ورجن بن گیا ہو نیرولنگویسٹک پرگرامنگ کی جو دیفنیشن ہے وہ ہر انسان کی الگ الگ ہے لیکن ایک کمپریہنسیب ڈیفنیشن جو ہے وہ میں نے یہ بنائی ہے اپنی جو کہ میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ NLP is a science and arts of communication which transfer the same information which is present in your mind to the audience through proper language that will vary through person to person یعنی کہ NLP کیا ہے NLP science and arts of communication ہے جو کہ ہر انسان کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے بندے بندے کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ چینج لانا ہے NLP brings change from the current situation to the desire situation مراد یہ ہے NLP science and arts of communication ہے جو کہ same information آپ کے جو mind میں موجود ہے وہ آپ سامنے والے بندے کے mental level پہ آکے اگر اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو NLP آتی ہے چاہے آپ نے NLP کی ہوئی ہے یا نہیں کی NLP کا مقصد ہے کہ آپ کی current state سے جو state آپ حاصل کرنا چاہتے وہ آپ نے state حاصل کر لی اگر میں آپ کو NLP کی definition سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے NLP آتی ہے اگر میں ناکام رہا ہوں آپ کو سمجھانے میں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود کو NLP نہیں آتی تو NLP سے مراد یہ کہ ہمارے mind میں جو ہے دیکھیں ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ profiling کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ history جانتے ہیں اس لئے ہم لوگ لوگوں کا bio data لیتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں ہر کہانی الگ ہے ہر کہانی الگ ہے ہر کہانی کا کیا مقصد الگ ہے ہر کہانی کی ending الگ ہے یقین مانے پچھلے دنوں مجھے اتنے حیرت انگیز واقعات ہوئے آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز میں نام نہیں لوں گا پاکستان کی بڑی نامور شخصیات ہے ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا کہ وہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہے اور سیم وہی مسئلہ جو کہ ہماری مدو کے ساتھ والی گلی میں خالان کو جو مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کا شوہر اسے چیٹ کر رہا ہے اس کو بھی چیٹ کر رہا ہے سیم وہ بھی اسی طرح رو رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح کر رہی ہے تو میں کہا یہ مسئلے مسائل جو ہیں نا یہ مسئلے مسائل سب کے سیم ہی ہیں ٹھیک ہے نا بس آپ یہ سمجھیں کوئی اپنا مسئلہ پنجابی میں بتا رہا ہے کوئی اپنا مسئلہ اردو میں بتا رہا ہے کوئی اپنا مسئلہ انگلیش میں بتا رہا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اس کا مسئلہ سن کے پوری نیت کے ساتھ سن کے ان کو بہترین مشورہ دینا اور ان کو ایک حکمت عملی دے دینا کہ آپ اس طرح سے چلے تو آپ جو ہوگا وہ کامیاب ہوں گے تو انلپ کی ڈیفنیشن میرے نزی کی ہے ٹھیک ہے جی